اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس وقت آپ موجود ہیں تلہ گنگ میں ایک گوٹ فارم پر جہاں پر تقریباً ستر کے قریب مختلف بکریاں اور بکریں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے آج ہم ان کو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے جو جانور ہیں وہ کس طرح تیار کی ہیں اور یہ کب سے کام کر رہے ہیں اور جنوروں کے حوالے سے ان کے جو ذاتی مشاہدات ہیں کیونکہ فرسٹ ہینڈ نالج جو ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں جب تک آپ اس کو ہاتھ سے نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں اور اگر اس میں جو آنے والی مشکلات ہیں اس کا ادراک تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ کام آپ ہاتھ سے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کام میں کیا کیا مشکلات ہیں اور انہوں مشکلات کو حل کرنے کیلئے آپ نے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں اور تب ہی جا کے وہ جو ساری مشکلات کا حل ہے وہ ایک تجربی کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے اس وقت ہم جس وام پر موجود ہیں ان کے جو اونر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو جانور ہیں ان کو وہ کب سے رکھ رہے ہیں اور ان کو کیا کیا مشکلات آئی ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم انگر جی اے دسو کہ تسی کتنا سے تو کام پہ کرے رہے ہو دس سال ہو گئے سارا سی کام کر رہے ہیں بکریہ دا اور بکریہ انشاءاللہ ان ٹھیک بھی نہیں پیانے کوئی اگر انہیں چاہت پراغم انتے ہیں اسی ڈاکٹر مگا گئنے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی جینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا اچھا تے خریداری وغیرہ کتھو کریں دے ہو خریداری ایسی کر دیا میہ لیو اور بنیتو اور مظفر گڑو ایس علاقے سے خریداری کر دے اچھا اے دسو کہ بکریہ عموماً روزانہ نہیں بنیاتے بکریہ خوراک وغیرہ کس طرح تسی کرنے ہو سبز چارہ ہو گیا کھال وغیرہ ہو گئی یا یہ خوراک وغیرہ اور کی کی پینے ایسی سارے نال مقعیدہ دالا پینے ہیں اور کھار پینے ہیں ساوا کترہ اور لانگی ایک چیز ایسی پینے ہیں اچھا اے دسو کہ کل کتنے جانوار انتے تو اڑا روز مہینے نا اسٹی میٹ خرچہ کتنا بے بندنا تکریہ ساڑھا ستر جانوار ہے اور اس تک کوئی اس میٹ نہیں ہے اس کا کیونکہ کھلا حساب کتاب ہے چل رہا کیونکہ کترے دا بھی کوئی حساب نہیں ہو سکدا اور دوسرا دالے دا بھی نہیں ہو سکدا سی کٹھا گن کے آنے بی بوریاں پنیا بوریاں ستری کے نا پچھلے دفعہ سیزن کتنے جانوار تیار کر کے بیچے سار بکرے اسو قربانی کو بیچے انو تری بکرے اچھا آپ ایک بکرہ سمجھو کہ ساڑھ تے اتتے گیا پنجا ساڑھ تے قریب اتتے گئے تلنیہ اكتے گئے پنجا اتتے گیا ترا پنج پنرہ لاکھ روپے پنرہ لاکھ روپے کیا یا غلط ہے یا اس نے تسی کس طرح نوٹ کریں او سر خود مخوضہ سی باڑی بڑھ دے نم مالے کول جانے بلکل پتر آگے بنا بھائی بکری غلط ہے اس واسے خوراک جڑی ڈاکٹر مگا گنے ہیں وہ فوراں دوائی دناس ٹھیک ہوئی نہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں اچھا ایدھر سوکے جیڑے ان لوگ ہیں جیڑے نوہ کم شروع کرنا چاہنے ہیں انہاں تسی کی مشورہ دے سوکے ان کی اپنی خیال رکھانے کے اس طرح کم سو کھاؤ کس طرح ہی مدلہ بھی سکتا ہے سار سارے کو لوگ آنے پوچھنے باستے کہ بھائی تسا کس حساب نہ رکھی میاں اس کی انہاں دست ہیں کہ بھائی ہنن خوراکے نہ پاؤ سوز پاؤ لانگی پاؤ ڈاڑا پاؤ کھال پاؤ اور بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں نوے لوگوں نے تسی کیا نہیں کم ایساں کم ایساں منافع کوئی نوکسانی اللہ پاؤ دیو سان آوی تکوئی نوکسانی بیلکل